ویلکم ٹو بی ڈیٹل دوستو آج پیڈیو میں بات کریں گے اترکھنڈ بی آرپی سی آرپی بھرتی کے جاپ پروفائل کے بارے میں سیلیکشن ہونے کے بعد کیا کیا کاری ام کیا کیا اتردائیت بی آرپی ام سی آرپی کر رہنے والا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری آپ کو دینے کا پریاس کریں گے اترکھنڈ میں برتوان سببہ میں 955 پدو پر بی آرپی سی آرپی کی بھرتی رن کرتی ہے جس کی لارڈ ڈیٹ چودہ تاریخ ہے اور ہو سکتا ہے کہ لارڈ ڈیٹ بھی اس میں بڑھتری ہو سب سے زیادہ تو پوشٹ ہے سی آرپی کے ارتا سنگل سندر ویکتی یا سنگل سندر پرسن اس کو کہہ سکتے ہیں تو سی آرپی کے لیے جو بھرتی ریلیس کی گئے اس میں سی آرپی میں سیلیکشن ہونے کے بعد کیا کیا کام رہے گا تو سب سے پہلا کاری سی آرپی کر رہے گا کہ جو بھی مہینے میں کائر پرستابیت کیا جائے گا اس کائر پرستاب کا یوزنہ بنانا اردہات کہہ کیا کام آپ کو مہینے بر کرنا ہے اس کا پورا آپ کو یوزنہ بنانا ہوگا اس کے علاوہ بھرمن کاریا آپ کو کرنا ہوگا سی آرپی کے انٹر میں کئی سارے primary schools ہوں گے اِبْاότεر کوشتے ہیں تو ہر اسکول کا بھرمن کارکرم بھی آپ کو بنانا ہوگا ہر اسکول میں آپ کو جانا ہوگا اور وہاں سے آپ کو ریپورٹنگ اپنے افسر کو ارثات بی آر پی کو ریپورٹ بنا کے بھیجنا ہوگا اس کے علاوہ مہا کے انت میں آپ کی باستوی کاری ہو جنا ایمان کتنے اسکولوں میں آپ نے بھرمن کیا ہے اس کی ریپورٹ آپ کو بی آر پی ایمان بلوگ میں آپ کو جو کھنڈ سکھ سادی کاری ہے ان تک یہ ساری سوچنے آپ کو پہنچانے ہوگی دوسرا کام سی آر پی کا یہ ہو سکتا ہے کہ بارسیق ایمان ماسیق بیعاپک گلوطہ کی صدہار آپ کو کرنا ہوگا کہ ہر اسکولوں کی گلوطہ میں صدہار کیلئے کیا کیا یوزنہ بنایا جا سکتا ہے ٹیچروں کے ساتھ میٹینز کر کے یہ صدہار یوزنہ کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ سارا کام سی آر پی اور بی آر پی مل کے کریں گے بی آر پی کے دشاندیش کے انصار ہی سی آر پی کو آپ کو ور کرنا ہوگا ارثات ایک بی آر پی کے انڈر میں کئی سارے سی آر پی کو کام کرنا ہوگا تو ایک سنکول کی بات کرے تو ایک سنکول میں کم سے کم پندرہ سے بیس پرائیمری سکولز ہوں گے اور ایک دو انٹر کالیج بھی اس میں ہو سکتے جن کی ساری سوچناوں کو اکھٹا کر کے بی آر پی کو بھیجنا ہوگا اور بی آر پی کے مادم سے پھر وہ سوچنا کھنڈ سکسادیگاری کے پاس پہنچائی جائے گی تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہر سفتہ میں آپ کو کچھ ایک اسکولوں کو چوز کرنا ہوگا اور کچھ ایک اسکولوں کے ادھاپکوں کے ساتھ آپ کو بیٹھک کا ایوجین کرنا ہوگا اور بیٹھک کی جو کاروائی ہوگی یا بیٹھک میں جو بھی ڈیسائن کیا جائے گا ادھاپکوں کے گنمتہ کی صدار کے لیے یہ بھی دیالہ میں جو سوچھاو لیے جائیں گے ادھاپکوں سے ان سوچھاو کی ریپورٹ بنانی ہوگی اور وہ اپنے بی آر پی کو یا پھر کھنڈ سکسادیگاری کو پرسلوت کرنا ہوگا بھیجنا ہوگا اگلا کام یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے سنکل اس طرح پر ایس ایم سی ارثات آئیواباک اور پیرنٹس میٹنگ کی آئوجین کرنا ہوگا اور اس میں آپ کو پردیباک بھی کرنا ہوگا اس کا دشان ندیش دینا ہوگا بیٹھک کا جو کاروائی ہوگا اس کو ریپورٹ آپ کو بنانی ہوگی اور اس ریپورٹ کو آپ کو بی آر پی کو پرشید کرنا ہوگا یا پھر بی دیالہ بیکاس یوجنا کس طریقے سے تیار کی جاتی یہ ساری ریپورٹ آپ کو تیار کر کے اپنے بی آر پی کو بھیجنا ہوگا یہ سی ار پی کا کام ہوگا اگلا کام کی بات کرتے تو اس میں سیوہ کلین ادھیاپک پرشیقشن ہر اسکولوں کے جتنے بھی ادھیاپک ہوتے ہیں پرائیمری اسکول کے یا پھر لٹ کے جو بھی تیچرز ہوتے ہیں تو ان کی ایک پرشیقشن آئوجیت کی جاتی ہے جو پرشیقشن چھ مہینے میں یا ایک سال میں اور نائس کیا جاتا ہے تو ان پرشیقشن کو آئوجیت کرنے کا کام سی ار پی کا ہوگا اردھات وہ پرشیقشن کن کن ادھیاپک کو کرنا ہے ان ساری ڈاٹا آپ کو تیار کرنا ہوگا پرشیقشن کا اسطحان آپ کو تیار کرنا ہوگا یا اس کا سوجہاب دینا ہوگا ایبا پرشیقشن کے دوران جو بھی میٹریل چاہے ہوتا ہے ان ساری بیوستہ کو آپ کو دیکھنا ہوگا ایبا پرشیقشن کے بعد آکھیا لکھنی ہوگی اور آکھیا کو آپ کو اپنے ریپورٹنگ ادھکاری ارثات بی آر پی کو ایم بلوک میں جو بی او آفیس ہوتا ہے کھنڈ سکس ادھکاری وہاں تک آپ کو یہ بھیجنا ہوگا تو یہ سارا کام جو ہے ادھیاپک ٹریننگز کا یہ آپ کو سال میں ایک بار یا سال میں دو بار یا الگ الگ سمجھ میں جو الگ الگ ٹریننگز کرائے جاتی ہے اس کے دوران آپ کو یہ سارے کام کرنے ہوں گے اس کے علاوہ سنکل کے انترکت ویدیالے سے باہر رہ رہے بچوں کا سربیکشن کرنا ہوگا ایمام اس کی آیو کقسہ میں پرویش کرانے سے سمجھے کوئی دی وادہ آ رہی ہے تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ پرشن کی ویبستہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ جو بھی بلوک سے یا پھر سنکل سے یا پھر بی آر پی سے یا پھر پریوجنا کاریلے سے یا پھر سربشکشا بیان سے جو بھی دشانی دی جائیں گے اس دشانی دیش کو پالن کرواتے ہوئے آپ کو اپنی سوچناوں کو جلہ پریوجنا دیکاری کارلہ یا پھر سمرشکشا بیان یا پھر بلوک یا پھر جلہ اس طرح پر بھیجنے کا کام بھی سی آر پی اور بی آر پی دونوں کا ہی ہوگا اس کے علاوہ پرتیک مہا ویدیالہ میں جا کر ادھابکو کو ان کی اکادمک سمشیاؤں سے کو لے کر بات کرنا ہوگا ان کا سمادھان کرنا ہوگا اور آر لائن سپورٹ بھی پدان کرنا ہوگا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بی آر پی اور سی آر پی کے فارم بھرے گئے ہیں اس میں کمپیٹر سے مانگا گیا ہے کیونکہ بہت سارے کام آر لائن ہو چکے ہیں جس میں کئی ساری ایسی ویب سائٹ ہے جس میں ٹیچر اس کے آر لائن حاضری لی جاتی ہے اور ان سب کا ڈاٹا جو ہے آپ کو بنا کے اپنے بی آر پی کو یا پھر کھنڈ سکسادی کاری کو پشت کرنا ہوگا اس لئے آن لائن سپورٹ کا کام بھی آپ کو کرنا ہوگا ان سب کے لئے بھی آپ کو تیاری کرنی ہوگی اس کی ٹریننگز بھی آپ کو ارنائز کروانا ہوگا اس کے علاوہ ایک سہتت ایمہ بیاپک مولینکن کا کارگرم اسکولوں میں چلا جاتا ہے جو کہ ادھا بکو کی سہتہ سے یہ کارگرم کو آپ کو کروانا ہوگا اس میں کیا کیا صدھار ہو سکتا ہے اور کیا کیا کاریوزنا اس کی تیاری کی جاتی ہے سہتت ایمہ بیاپک مولینکن جسے سی 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 ای کہا جاتا ہے تو اس کا بھی آپ کو یہ کام بھی آپ کو کروانا ہوگا ادھا بکو کے ساتھ مل کے اس کے علاوہ سنکل سمنبہ ایک دورہ جو انشندھان کیا جاتا ہے یا انشربن کا کام جو کیا جاتا ہے اکادمیک سیوگ کی بات کرتا ہے تو ڈائیٹ سے یا پھر جو ان سستائے ہیں ان سستائوں کے آدھار پر جو بھی دشانے دے ساتھ ہیں اس کی ریپورٹ بنا کر اسکولوں سے ان ڈاک کو لے جانا ان کی سوچناؤں کو اکھٹا کرنا اسکولوں سے اور اسکولوں کے سوچناؤں کو اپنے ریپورٹنگ اندھیکاری ارثات بی آر پی کو بھیجنا ہوگا اگلے کام کے اندرکت آگامی برس کی جو کاری ہو جنا ہے ارثات آگامی برس میں کتنا بجٹ اپنے سنکل میں چاہیے ہوگا کیا کیا کام آپ کو اپنے اندرکی سکولوں میں کروانا ہوگا اس کا بجٹ آپ کو تیار کرنا ہوگا اس کی مانگ آپ کو بھیجنی ہوگی تو ان سب کے بارے میں آئی و آئی کا حساب رکھتے ہوئے آپ کو بجٹ بھی ایک بنانا ہوگا اور وہ بھی اپنے ادھیکاریوں کو اچھا ادھیکاریوں کو بھیجنا ہوگا اس کے علاوہ اپنے سنکل اس طرح پر کچھ ایسی سوچناؤں ہوگی جو آپ کو ہمیشہ لینا چاہتا ہے تو وہ چھوٹی میں جانے کے بعد کون سے ادھیکپک کو اس سکول میں بھیجا جائے گا یہ ساری جمعیداری جو ہے ایک سنکل سامن بھائک کی اتھا سی آر پی کی اور بی آر پی کی ہوگی اس کے علاوہ اسکولوں میں جو ٹیسٹ بک دیے جاتے ہیں پارٹے بستگے دی جاتی ہے ان ٹیسٹ بک کو یا پارٹے بستگوں کو رکھنا ریکارڈ رکھنا امام اس کو پرٹے ایک ویدیالے تک پہنچانے کا کاری بھی سی آر پی کا اور بی آر پی کا ہوگا اس کے علاوہ ہر ٹیچرز کا جو ڈاٹا ہے کس ویدیالے میں کتنے ٹیچرز ہے کس ویدیالے میں کتنے پد ہے یہ ڈاٹا بھی آپ کے ہمیشہ اپ ڈیٹ رکھنا ہوگا یہ کبھی بھی اچھا دیگارے دورہ مانگا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسکولوں میں جو انومیشن سے سمجھ دی جو کارکرم کروائے جاتے ہیں ان سب کی گتی ویدیو کو آپ کو باریکی سے انجا رکھنا ہوگا اور اس کو اپنے اچھا دیگاری کو افغد کرانا ہوگا اسکولوں میں جو سلیبس دیے جاتے ہیں یا صرف سکھ شاہب یان دورہ جو بھی سوچنا ہے سمجھ سے مانگی جاتی ہے وہ ساری سوچنا ہے آپ کے مدیم سے ویدیالے کے سیوگ سے آپ کو اپنے اچھا دیگاری کو بھیجنا ہوگا اس کے علاوہ پرتی مہا بلوک سنکشدن کے اندر میں آئیو جیت ہونے والی سمجھ سے بیٹھوکوں میں آپ کو پرتباب کرنا ہوگا اور اس میں اکادمیک سمجھ سے بیٹھوکوں میں دیئے گئے نیدرشو کا پالن کرتے ہوئے آپ کو راج سیکسک پریوجناہ سے جو بھی کام دیے جاتے ہیں ان سب کا پالن کرنا ہوگا اب بات کرتے ہیں بی آر پی کے کارے کے بارے میں تو بی آر پی کی جو پوسٹ ہے وہ آپ نے دیکھ ہوگی کہ بسہ وائز ریلیس کی گئے جس میں ہندی کی ویکنسیز ہے انگلیس کی ویکنسیز ہے سسٹی کی ہے سائنس کی ہے اور میٹس کی ہے تو یہ جو بسہ وائز بی آر پی کی ویکنسیز نکلی ہے اور جس میں جو کالی فیکشن مانگا گیا وہ لگ بگ لگ بگ الٹی گریٹ کی جو کالی فیکشن ہوتی ہے وہ سیم کالی فیکشن مانگا گیا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی بی آر پی سیلیکٹ ہوں گے تو بی آر پی کے انڈر میں کئی سارے سی آر پی کام کریں گے ارثہ سی آر پی کو اپنی جو سوچنا ہے بی آر پی کو دینی ہوگی اور بی آر پی کی جو سوچنا ہے بی آر پی اپنی سوچنا کو کھنڈ سکسادیگاری کو پرشت کریں گے تو یہ تو ایک چینل ہے اس چینل کے مادرم سے سوچنا ہے پرشت کی جائے گی اور اس میں بی آر پی کا رول ایک میڈیٹر کا ہوگا اس کے علاوہ بی آر پی کا جو بی آر پی کا جو معاملہ ہے کہ بی آر پی کا سیلیکشن ہونے والا ہے جس میں ہندی کی الگ سیٹ ہے انگلیز کی الگ ہیں تو اس کا ریگارڈنگ یہ ہے کہ جو بھی بی آر پی کی ٹریننگز اورنائز کیا جاتا ہے جیسے الٹی کی جو ٹریننگز ہوتی ہے یا پھر پر ایمٹیز کی نیوکتی کی جاتی ہے ماسٹر ٹریننگز کی نیوکتی کی جاتی ہے تو یہاں پہ بی آر پی کا سیلیکشن کیا جائے گا تو آپ کو ارثات بی آر پی کو ماسٹر ٹریننگز بھی بننا پڑ سکتا ہے ارثات جو پرمنینٹ ٹیچرز ہے بی آر پی جو پرمنینٹ ٹیچر ہے ان کی ٹریننگ لینے کا کام بھی بی آر پی کو کرنا پڑے گا تبھی یہ بیکنسیز جو ہے تب یہ جو پوشٹ ہے بی آر پی کی وہ سبجکٹ بائس ارثات 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 انگلیز کی ٹریننگز اورگنائز کیا جانے والا ہے تو ارثات انگلیز کی ٹریننگز اورگنائز کرنے والے جو ایمٹی ہوں گے وہ بی آر پی انگلیز والے ہو سکتے ہیں تو ان کو بھوشت میں پرمنینٹ ٹیچرز اس کو ٹریننگ کرنے کا کام بھی کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں سی آر پی اور بی آر پی کی سیلی کے بارے میں تو سیلی میں زیادہ ڈیفرنس نہیں یہ تیس سے چالیس آر کے بھی اس میں سیلی ہر پوشٹ کے لئے دکھائے گیا ہے لبک چالیس آر کے اس پاس سیلی دکھائے گیا تو اس میں چالیس آر میں جو جی ایس ٹی اور سرویس چارج آپ کا کٹے گا کیونکہ یہ جو ویکنسیز ہے آؤٹسوسنگ ویکنسیز ہے اور اس میں جو پیسہ ریلیس کیا جا رہا ہے وہ کندھ سرکار دورہ کیا جا رہا ہے اور کندھ سرکار کے دورہ ڈائریکٹ یہ بیت پوشی دیوجنا ہے اور اس کے علاوہ یعنی سیلی کی بات کر رہے تو جی ایس ٹی اور سرویس چارج کٹنے کے بعد جو سی آر پی اور بی آر پی کے سیلی بنے گی وہ تیس سے لے کے پیتی سی آر کے اس پاس بنے گی کٹ کٹانے کے بعد تو یہ جو سیلی کا سٹرکچر بی آر پی آر پی آر پی کا رہنے والا ہے تو دوستو یہ تھا اس کا ویڈیو اس ویڈیو کے ریگارڈنگ کو اور جان کر یا کچھ یہ تو میں کمنٹ کر سکتے یا پھر ویڈیو کو ڈسکیشن میں آپ کو آنے ٹیلیگرام اور ویڈس اپ قسم پر مل جائے گا اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیب نہ دھیان لکھئے بائی بائی جائے ہند جائے اترہ گھنڈ